اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئیو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور آج جو ہے وہ میں بہت مزے کی چیزیں بنا رہی ہوں سو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں مجھے فالو کرتے رہے ہیں بیکنگ آج میں کر رہی ہوں اور بیکنگ بہت آسان ہے آج میں بنا رہی ہوں گارلک نوٹس اس کے لیے میں نے 1.5 کپ میدہ لیا ہے آپ ڈیریکٹلی 2 کپ لے لیں اگر آپ کا جو ہے میجرنگ کپ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑے سے کونٹیٹی زیادہ آتی ہے میرا جو ریجنل وائٹ والا تھا وہ میشی نے پتہ نہیں کہا آئی تنک ٹریش میں پھینک دیا ہے کیونکہ وہ گھر میں کہیں نہیں ملتا تو میں نے تھوڑا سا کم ہی لیا میدہ اس میں میں نے ڈالا ہے سات میں ییسٹ انسٹنٹ جو ییسٹ ہوتا ہے اور سات میں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں سالٹ انگریڈینٹس سارے ڈسکرپشن میں ہیں اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ نیم گرم پانی ہے نہ بہت زیادہ گرم نہ روم ٹیمپریچر تھوڑا سا نیم گرم لوک وارم وارٹر اور اس کے ساتھ اب میں مکسنگ کر دوں گی جیسے پیچزا ڈو کی بیس ہوتی ہے اسی طرح ہونی چاہیے نہ زیادہ ہارڈ نہ زیادہ سوفٹ لیکن اب یہ دیکھیں کافی سوفٹ لگ رہا ہے تو میں اس میں آدھا کپ پھر میدہ اور ڈال ہی لوں گی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں جا کے اپنے لئے وہی والے میجرنگ کپس اور سپونز ڈونڈوں گی وہ میرا سارا سیٹ خراب ہو چکے تو خیر اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے نید کرنا ہے یعنی کہ گھون لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا فلار ڈال دیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہاتھوں پہ چپکتا ہے یہ تو بس آپ نے اس کو سات منٹ سے لے کے دس منٹ تک آپ اپنے گھڑی پر ٹائم دیکھ لیں اور بس اس کو نید کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں جتنا زیادہ نید کریں گے اتنی ہی زیادہ اچھی دو بنے گی اور بہت فلفی ہوگی اور بہت رائز ہوگی ایزی لی تو اس کو اچھی طرح سے نید کر لوں گی یہ دیکھیں جب جب نید کرتی جاری ہوں اس کی سٹکنگ کم ہوتی جاری ہے اور سمود ہوتی جاری ہے بالکل نید کرنے کے بعد میں نے اس کو بال کی شیپ دے دی ہے اور جو بول ہے اس میں میں اوائل لگا لیا ہے کوئی بھی لگا لیا ہے اولیو آئل کوکنگ آئل آپ کی مرضی ہے اور ڈو کو بھی میں نے اوائل لگا دیا ہے اب اس کو میں رکھوں گے جس میں نے 10 سیکنڈ کے لیے خالی مائکروویو کو آن کیا تھا اور اس میں پھر میں نے رکھتی ہے مائکروویو کو آپ نے چلا کے اس میں نہیں رکھنا ہے جس ایک گرم جگہ پر آپ نے رکھنا ہو نیم گرم سی جگہ پر اور ایک گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اب یہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے لے لیا ہے ایک بول میں بٹر اور اب یہ میں پارسلے چاپ کر رہی ہوں آپ کے پاس پارسلے نہیں ہے تو رہنے دیں دھنیا آئی تھیں کہ اس ریسیپی پیچھا نہیں لگے گا پارسلے یا سیلانٹرو اس کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ جنجر ہے سوری گارلک ہے لہسن جو میں گریٹ کر رہی ہوں گارلک تین سے چار آپ ڈال سکتے ہیں جوے یا پھر زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو گارلک زیادہ پسند ہے یہ بٹر اور پارسلے اور گارلک جو ہے یہ ہم اس کے اوپر جب نوٹس ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے اوپر لگائیں گے بہت بہت پیاری ریسیپی آپ کو آج میں دے رہی ہوں ہم سب کی بہت فیوریٹ اچھا جی اب وہ تو میں نے رکھ دیا ہے ڈو رائز ہونے کے لئے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں لائم ساوس یہ میں نے یوگرٹ لیا ہے اور اس میں بھی میں نے گارلک گریٹ کر کے ڈال دیا ہے یعنی کہ لیسن اور اب اس میں ایک لائم کا جوس میں نکال رہی ہوں لائم یہ گرین والے ہوتے ہیں اور سلینٹرو لائم ساوس ہے لیکن اگر خیر لائم نہیں ہے تو آپ لیمن ڈال لیں اور پھر اس کا نام آپ لیمن ساوس رکھتے ہیں ایکچھلی یہ سلینٹرو تھی لیکن میرے پاس سلینٹرو نہیں ہے پارسلی ہے تو میں پارسلی ساوس بنا رہی ہوں اور اس میں ڈال دی ہے میں نے ہیلیپینو اپنی مرضی کے مطابق جتنی مرضی ڈال دیں اب اس میں میں ایڈ کریں ہوں سالٹ اور کیومن پاوڈر اور بلیک پیپر پاوڈر تھوڑی سی اس میں شگر بھی جائے گی یہ ساوس لائم کی وجہ سے کھٹی ہوگی لیکن چینی جو ہے وہ اس کو میتھا نہیں کرے گی لیکن ہر فلیور کو اپنے یونیک وی میں انحانس کرتی ہے تو کبھی کبھی تھوڑی سی شگر اس سا کی ریسپیز میں ڈالتی ہے اب اس کو میں چاپ کری ہوں بہت کورسلی تاکہ جو لیوز ہیں پارسلی کی وہ اس میں نظر آئیں چھنٹے کے بعد میں نے مائکرو ویو سے نکالی ہے مائکرو ویو آف تھا اور دو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی رائز ہوگی ہے کتنی سمود لگ رہی ہے سوفٹ لگ رہی ہے اب میں نے تھوڑا سا میدہ لے لیا ہے اور بس اس کو میں اس طرح سے سٹریچ کر کے اور بس نوٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی لمبا کلپ ہے کیونکہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ چونکہ میں نے تھوڑا سا فاسٹ کیا ہوتا ہے تو اگدم سے شاید پتا نہ چلے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور ابھی میں یہ ویو ٹھیک کروں گی تھوڑے میں میدہ میک شور آپ چھان کے یوز کریں یہاں پر بلکل ساف ملتا ہے تو میں صرف اپنے وہم کی ورہ سے پھر بھی سٹارٹ میں چھان لیتی ہوں لیکن جب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی بھی کوئی کیڑا نہیں ہے اس میں تو پھر میں ویسی بھی یوز کر لیتی ہوں تو یہ ریکھیں اس طرح سے آپ نے اسے سٹریچ کرنا ہے اور نورمل جیسے آپ ایک نوٹ لگاتے ہیں اس طرح آپ ایک نوٹ لگائیں گے یہ دکھیں ابھی یہ دکھیں نوٹ لگائی اور اس کو اُلٹ دیا اُلٹ دیا تو وہ آخری ٹپ اس کی اوپر آ جاتی ہے اور آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تو اس کی جو ہے وہ ٹویلو نوٹس بنیں گی تو وہ ایک اپرابیٹ سائز ہوگا ای وڈ سجیسٹ کہ آپ اس ڈو کو ٹویلو پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں میری طرح نہیں کریں کہ رینڈم نوٹس بنانی شروع کر دیں تو کیونکہ لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی سٹارٹ کی دو نوٹس ہیں اس میں سے مجھے تھوڑی سی ڈو لینی پڑے گی تو بہتر ہے اگر آپ کسی کو سرف کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت جو ہے پہلی میجر کر کے ڈو لیں اور یقین مانے اتنی اچھی ریسپی ہے یہ اور یہ دیکھنے میں بھی اتنی اپیلنگ لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہے کہ آپ اتنی تعریف لیں گے جو یہ ریسپی آپ کی ٹرائے کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف میں نے ڈو بنا کے ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اب میں نوٹس بنا کے بیک کر لوں گی اور جس ٹین منٹس میں بیک ہو جائیں گی موسیقی 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 اوہو یہ 9 نوٹس بنی ہند umسوری میں 12п rehabilitation بھی بلکل جب میں سونے والی ہوئی ہوتی ہوں رات میں تو اس وقت میں یہ ولیسو آور کرتی ہوں اور ہمیشہ میں کوئی نہ کیسی لیے منچ سلی بہت تھک جاتے ہیں ہم لوگ سارے تو اس وقت سے اور پھر آپ بھی سب ہستے بھی ہیں پیار بھی دیتے ہیں تو مجھے بھی ہسی آرہی ہوتی ہے کہ میری مستیک آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور تینک یو سو مچ اتنا پیار دینے کے لیے خیر تو یہ میں نے 180 ڈگریز پہ 10 منٹ کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھتی ہیں اگر آپ کا ون تھوڈ ڈیفرنٹ بھی ہے تو آئی تینک 15 منٹ سے اوپر نہیں لیں گے یہ بیک ہو جائیں گے اور یہ اب میں فروٹ کاٹ رہی ہوں میں نے سٹرابیریز لیا ہے کیوی لیا ہے مینگو لیا ہے اور نیکٹرین لیا ہے نیکٹرین نہیں ہے تو آپ پیچ لے رہے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں چیز کے ایک فروٹ سالد اور اس میں جو ہے آپ اس طرح کا کوئی فروٹ نہیں لیں گے جو پانی چھوڑتا ہے جیسے اورنج ہو گیا یا کوئی اس طرح کا کہ جو سٹکی سا ہوتا ہے جیسے کیلہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ نہیں ڈالیں گے گریپس بھی ڈال سکتے ہیں آپ لیکن وہ ڈالیں تو آپ فلڈ ڈالیں ان کو کاٹ کے نہیں ڈالیں گے دیکھیں آپ سارے ڈرائے ڈرائے قسم کے فروٹس ہیں یہاں پہ مینگو بھی ابھی جو آ رہے ہیں ایجپٹ کے وہ کافی ہارڈ سے ہیں تو وہ بھی اپنا جو سو نہیں ریلیز کریں گے اب میں نے لی ہے وپنگ کریم جس کو آپ تھک کریم بھی کہتے ہیں ہیوی کریم بھی کہتے ہیں اس کو جب بیٹ کرتے ہیں تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ڈیزرٹ کے اوپر ٹاپنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں یہ وہ والی کریم ہے اور یہ میں نے آلمونسٹ ون کپ لے لی ہے اور اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں یہ کریم بلکل بھی فریج میں پڑی بھی نہیں تھی تھنڈی نہیں تھی تو زیادہ اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے جتنے اچھے سے بیٹ ہو جائے اتنہ ہی اچھا ہے اب یہ میں نے کری کریم چیز کی کیوبز لے لیا ہے اس میں وینیلا اور چینی ڈال کے میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں یہ آپ کو مطلب میش کر رہی ہوں اور یہ فیلیڈلفیا اور جو پک آپ کو نظر آرہی ہے یہ کریم چیز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے اریا میں کری اویلیبل نہیں ہے کوئی سا بھی کریم چیز جس میں زیادہ سالٹ نہیں ہے جو بلکل نیوٹرل سا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فلیور ہے تو وہ آپ اس میں یوز کریں گے اور اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا تاکہ اس کی لمز نہ فیل ہوں جب میں بیٹر جو ہے پیپیر کروں گی یہ بیسکلی کریم چیز جو چیز کیک جو ہوتا ہے یہ اس کا بیٹر ہے آل موسٹ وہی اس کا دیشت ہے اور جب آپ اس کو فروٹ کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا تھک سا مکسچر ہوتا ہے کہ فروٹ کے ایک ایک پیس پہ کوٹنگ سی ہو جاتی ہے بلکل بھی کریمی فلوئی سا آپ کو یہ فروٹ سیلیڈ نہیں ہوگا کہ اس میں کریمی نظر آئے اس میں فروٹ کے ہر چنک کے اوپر تھوڑا سا یہ چیز کیک بیٹر جو ہے وہ لگا ہوگا تو بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت ریفریشنگ سا یہ فروٹ سیلیڈ ہے میں نے سوچا کچھ فروٹ چارٹ سے ہٹ کے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں فروٹ تیہامی نے فرمائش کی تھی اس کو آئیس کریم کھانی ہے تو تھوڑی سی میں نے اس میں سے کریم رکھ لی ہے اور اس میں میں کنڈنسڈ ملک مکس کر کے تو میں آئیس کریم بنا دوں گی جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی بہت جلد اور اب یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور کیا ہوتا ہے کہ جب مکس کر کے آپ اس کو رکھ دیتے ہیں تو چونکہ اس کے اندر کریم چیز ہے تو وہ اس کو بے شک ہم نے میش کیا ہے لیکن وہ واپس اپنی سالیڈ فارم لیتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا سا کریمی کریمی سے تھک سی کریم جو ہے وہ کوٹنگ ہو جائے گی میں ایکسپلین نہیں کر پا ہی جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یقین مانے بہت مزا آئے گا اس کو کھانے کا اور بس اس کو میں نے بول میں ڈال دیا ہے اور یہ دائجسٹیف بسکٹس ہیں جن کو میں اس طرح سے کرش کر رہی ہوں ان کا پاوڈر بنا رہی ہوں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکٹ ویسے ڈال سکتے ہیں اس کو میں سپرنکل کر دوں گی کناروں کے اوپر بیسیکلی آپ کو پتا ہے جو چیز کیک ہوتا ہے اس میں بیس جو ہے ڈائجسٹیف بسکٹس کی ہوتا ہے اور اوپر کریم چیز کا جو پورا وہ ہوتا ہے بیٹر تو یہ دیکھیں اسی کا ایفیکٹ دیا گیا ہے اس فروٹ سیلڈ میں اور مجھے بعد میں یاد آیا کہ میرے پاس تو گریپس بھی ہیں تو پھر میں نے گریپس اس کے اوپر رکھ دیا ہے ڈیکوریشن کے لیے وہ ساتھ میں سٹروری رکھتی ہے اور یہ بہت ہی یمی سا آپ کا چیز کیک فروٹ سیلڈ ریڈی ہو گیا اور یہ گارلک نوٹس ہیں آپ یہ دیکھیں اچھا ہاں پوچھتے ہیں روڈز جو ہیں وہ اوپر نیچے دونوں کی روڈز میں نے آن کی ہوئی تھی تاکہ ایون بیکنگ ہو جائے اور یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہیں اوپر سے براؤن بلکل بھی نہیں ہے ٹین منٹس میں جس یہ کوک ہوتی ہے اور اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے وہی جو بٹر نکالا تھا اس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ پارسلے اور جو گارلک ہے وہ میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو بہت جینرسلی اس کے اوپر سارا پلائے کر دوں گی کوئی بات نہیں اگر وہ ٹرے میں بھی چلا جائے ٹرے میں لگ جائے اچھا ہے جو بیس ہوگی نوٹس کی وہ بھی ذرا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ کرنچی سی ہو جائے گی ذرا فرائے سی ہو جائے گی اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ وایس آور کرتے ہوئے کیونکہ بیکنگ میری بہت فیوریٹ ہے اور مجھے اس کو دیکھ کتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں سوچیوں کہ میں اسے ایک دو دنوں میں دوبارہ بنا لوں اور اس کو میں نے پھر رکھ دیا تھا اسی ٹیمپریچر پر وان ایٹی ڈگری سیلسیس پر فائیو منٹس کے لیے اور صرف ٹاپ راڈ جو میں نے آن کی تھی تو یہ دیکھیں اوپر سے براؤن ہو گیا اور یہ میری افتار ٹیبل ریڈی ہے اور آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ میں نے بنائے ہیں میٹ بالز ہیں یہ اور یہ تریاکی میٹ بالز ہیں لیکن میرا کیمرہ جو اس کی بیٹری کا مسئلہ ہو گیا تھا بلکل زیرو ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا تھا اور یہ ہے گارلک نوٹس اور اس میں ہے پارشلی لائم ساوس کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور کتنے تیسٹی لگ رہے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گیسٹ یا اپنے گھر والوں سے بھی بہت زیادہ تعریفیں بھی لیں اور پھر مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگیں اور ہمیں تو بہت مزے گی لگتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے چیز کیک فروٹ سیلڈ یہ بھی ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ یہ دیکھیں ساری ریسیپیز میری بہت کوئی کوریزی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ رولز ہیں اور یہ ہیں کالی فلار فریٹرز رولز اور سموسے مجھے لگتا ہے میرا اون تھوڑا خراب ہو رہا ہے آپ یہ صحیح سے دیکھیں نہیں کرتا ہے وائٹ وائٹ سے رہتے ہیں بس کھوک ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے ٹائم بھی بیکنگ بھی تھوڑا زیادہ ہی ٹائم لیتی ہے خیر ہو سکتا ہے میں کچھ دنوں میں اون ہی چینج کر لوں فائنلی بچارہ میرا اون چلا جائے گا اور یہ ہے جی آمنڈ بیک شیک اور ساتھ میں نارمل چٹنی ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول کریں تینکیو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اتنا پیار دینے کے لیے آپ سب کے لیے میری دھیر ساری دعائیں اور میری بیسٹ ویشز آپ سب کے ساتھ ہیں اور یہ میں نے کلپ ایٹ کیا ہے کہ تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ گالک نوٹس جو ہیں یہ کس طرح کی بنی ہے یہ دیکھیں اس کا اندر سے کے سوفٹ ہیں اور باہر سے بٹر کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ فرائیڈ بھی ہیں اتنی ہارڈ بھی نہیں ہے لیکن اتنی سوفٹ بھی نہیں ہے ایکسٹیریئر مطلب باہر اور اندر سے بلکل ڈیفرنٹ ٹیکچر اور بہت مزگی ہیں اور یہ میٹ بالز کی ریسپی بھی سکھاؤں گی آگے انشاءاللہ بہت جلدے کہ افتار پارٹی آرہی ہے تو اس میں میں بناوں گی دوبارہ اگر تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی نہیں تو رمضان کے بعد دکھا دوں گی تو یہ دیکھیں فروٹ سیلڈ ہر فروٹ کے پیس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے کریم چیز کی مطلب چیز کی اور بہت ہی یمی سہی ہے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی